یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے انمول توفاق ہے اب ہم چلتے ہیں آوٹ لائن کی طرف کسی بھی ایسے کی آوٹ لائن یہ انتہائی ضروری عمل ہے چونکہ یہ پورے ایسے کا ایک سکیچ ہوتا ہے جس کو پڑھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں انٹروڈکشن کیا ہے اس میں ایفیکٹس کیا ہے بینفٹس کیا ہے ہارمز کیا ہے اور آخر میں کنکلوجن کیا ہے یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں حتیٰ کہ بی اے کلاس میں تو اس کے پہنچنا پر رکھے جاتے ہیں لیکن میں ہدایت کروں گا آپ لوگ کبھی بھی انٹروڈکشن کنکلوجن بینفٹس ایڈوانٹیجز یہ بالکل نہ لکھنا یہ ایک غلط طریقہ کار ہوتا ہے آوٹ لائن کا آوٹ لائن جب بھی لکھی جائے آپ نے انہی ہیرنگ کو مدنظر درور رکھنا ہے مگر پورا پورا سنٹینس سے دکھنا ہے پورا پورا فکرہ دکھنا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے اور آسان ترین بات آپ کو مسلم جاتا ہوں آپ آوٹ لائن لکھتے وقت کبھی بھی سٹارٹ میں آوٹ لائن نہ لکھیں پہلے آپ پورا اپنا ایسے لکھ دیں ایسے مکمل لکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اپنے لکھے ہوئے ایسے میں سے جو انٹروڈکٹری انٹروڈکشن میں سٹارٹنگ میں لائنیں ہوتی ہیں ان میں سے آپ نے ایک لائن نکالنی ہے جو انٹروڈکشن شو کرتی ہے پھر بیچ میں جو بینفٹس یا ایڈوانٹیجیز بغیرہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک دو لائن لگائیں پھر اس کے ایفیکٹس بغیرہ کے ایک لائن نکالیں پھر اس طرح لاسٹ میں کوئی ڈیس ایڈوانٹیجز بغیرہ وہ لائن نکالیں اور آخر میں جو آپ نے کنکلوجن نکالا ہوتا ہے جو آپ نے سجیشن یا اس کا سلوشن وہ آپ نے لکھا ہوتا ہے وہ لاسٹ والی لائن اس میں سے نکال کے آپ کنکلوجن کی جگہ پہ آؤٹرین میں لکھ دیں اس طرح آؤٹرین آپ علیدہ سے یاد نہ کریں نہ بنائیں بلکہ اپنے لکھے مضمون میں سے پوری پوری لائن لکھنی ہے وہ ہوتی ہے ایفیکٹیو اور امپریسیو آؤٹرین آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو بیری مچ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں